بجٹ کا آپ کے اوپر کیا اثرات ہوں گے بڑا مختصر کیونکہ زیادہ تفصیل میں تو ہمارے شوکترین جو ہمارے فینائنس کو ہینڈل کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے لیکن میں آپ کو صرف ایک بجٹ میں جو آپ اس ملک کے اوپر آگے کیا اثر ہوگا اور دوسرا جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ اس کے اوپر بات کروں گا جو انہوں نے نیب کی ایمینڈمنٹس کے نام پہ ہمارے پاکستان کو ادھر یہ لے گئے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ یہ ایک جو کہتے ہیں نا فیلڈ سٹیٹ ایک ملک جو تباہی کی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے وہ میں صرف دو چیزوں کے پر آج بات کروں گا پہلی چیز یہ تو اب واضح ہو جانا چاہیے ساری قوم کو کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی ملک کی معایشت ٹھیک کرنے کے لیے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی کہ یہ کسی طرح قیمتیں نیچے لے کے آئیں یعنی جو ہمارا شور مچا ہوا تھا کہ جی مہنگائی ہو گئی بہت بڑی مہنگائی ہو گئی اور یہ مہنگائی مارچ ہو گئی اور آکے مہنگائی کم کریں گے تو اب تو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نہ ان کے ذہن میں مہنگائی تھی اور نہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی معایشت کیسے ٹھیک کرنی ہے ان کے صرف ذہن پہ ایک چیز سوار تھی کہ کیسے جو انہوں نے اتنی میند سے دوسری باری پہلے ان ار او جنرل مشرف دے چکا تھا معاف کر چکا تھا سارے جو انہوں نے چوری کی تھی اپنے نوے کی دہائی میں جب دو دو دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھی تو وہ تو معاف ہو گئی تھی انہوں نے کیسے جو پچھلے دس سال میں انہوں نے ملک کو مکروز کیا اور خود اور وہ پتی بن گئے اور ان کے باہر پیسہ بینکوں کے اندر اور محلات پہ تو وہ کیسے معاف کروانا تھا تو ساری ان کی کوشش وہ تھی تو لہٰذا وہ اس کے پر میں بعد میں آوں گا لیکن پہلے میں صرف آپ کو کہہ دوں کہ پہلے تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا پروویجنل بجٹ یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ کوئی آرزی بجٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلق میں تیاری نہیں تھی اور آرزی بجٹ یہ لے کے آئے تھے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے قیمتیں بڑھا چکے تھے آپ کو پتا ہے تیل کی قیمت ڈیزل اور پیٹرل کی قیمت اور بجلی کی قیمت اسوانوں پر چلی گئی تھی جس سے باقی ساری اور قیمتیں اوپر چلی گئی تھی تو اب اس کے بعد یہ ایک اور بجٹ لے کے آئے ہیں اب اس بجٹ میں میں صرف آپ کو موٹی بات کرتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے جو عام آدمی ہے اس کا تو معاشی قتل کر دی ہے جس جتری انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں پٹرول کی اور ڈیزل کی اور بجلی کی یہ ابھی یہاں رکیں گے نہیں پہلے تو اتنی کبھی کی اتنی بڑھی نہیں ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک پیٹرولیم لیوی لے کے آئے ہیں جو پچاس رپے پر لیٹر ہے یہ اب انہوں نے مزید یہ قیمت اور بڑھانی ہے تو یہ اب یہاں رکنی نہیں ہے یہ ابھی جب قیمتیں بڑھیں گی تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ عام آدمی جو جس کے مشکل سے آج کل کی انٹرنیشنل مہنگائی ہے یہ سب مانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل عالمی مہنگائی ہے تو ایک تو پہلے وہ مشکل میں تھے اب انہوں نے جو مزید اور ان کے پر بوجھ ڈالا ہے پہلے تو اور بوجھ پڑا ہے اور اب مزید اور بوجھ پڑے گا دوسرا انہوں نے جو کارپرٹ ٹیکس لگایا ہے جو انہوں نے سوپر ٹیکس لگایا ہے اب یہ سوپر ٹیکس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو کارپرٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا تھرٹی نائن پرسنٹ پہ ان چالیس فیصد جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو یاد رکھیں مقابلہ کرتے ہیں ہم چیزیں جو بیشتے ہیں دنیا میں ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش ہیں ان کے پچیس فیصد ہیں اب اس کا مطلب کہ ہماری چیزیں جب آپ یہ ٹیکس لگائیں گے تو ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اوپر سے بجلی پیسے مہنگی ہو گئی گیس پنتالیس فیصد ویسے مہنگی ہو گئی اور جو ڈیزل اور پٹرول کیونکہ ڈیزل اس لیے کیونکہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری کو چلانی پڑتی ہے جنریٹرز پہ تو وہ سارا جو اب ان کا جو کاؤسٹ ہوگا جو چیزیں بنانے کی مینیفیکچر کرنے کی وہ مہنگی ہو جائیں گی اس کا اثر آئے گا بیروزگاری کے اوپر کیونکہ سب سے زیادہ جو جو روزگار دیتی ہے وہ انڈسٹری دیتی ہے تو انڈسٹری کے اوپر جب ٹیکس لگے گا کمپیٹ نہیں کرے گی اور ابھی کئی انڈسٹریز میں بیروزگار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو تو یہ مزید آگے اور بڑھے گا یہ جو انہوں نے سوپر ٹیکس لگایا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے سٹاک مارکٹ کے اوپر اس کا جو اثر گیا ہے جو بزنس کمیونٹی پہ گیا ہے اور اس کے علاوہ جو گیا ہے روپے کے اوپر روپے پہلے تھوڑا سا سن کے کہ جی باہر سے امداد آ رہی ہے تو اس سے تھوڑا روپے جو جو مضبوط ہوا تھا وہ پھر ٹیکس چلا گیا ہے تو اور تیسری چیز جو ہمارا زراد کے اوپر ملک سارا جو ہمارا ملک تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کہ زراد جب اوپر جاتی ہے تو سارے ساٹھ فیصد پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے تو اب انہوں نے جو ڈیزل کے اوپر جو ڈیزل بہنگا ہوا اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے کسانوں پر پڑھنے والا ہے اور وہ اس کی ہے پاکستان کی پیداوار کے اوپر تو ایک طرف سیلریڈ کلاس جس سیلریڈ کلاس کو انہوں نے پہلے چھوٹ دی تھی جو ایک لاکھ روپے مہینہ سے زیادہ تنخواہ تھی ان کو پہلے چھوٹ دی اور ایک لاکھ سے کم یعنی پچاس زار روپے کا آپ نیچے سلیب لیا یعنی ایک لاکھ سے پچاس زار روپے آگئے ہیں پہلے نے کہا تھا کہ ایک لاکھ تک چھوٹ ملے گی پچاس زار روپے مہینے پہ بھی ٹیکس آگیا ہے لاکھ روپے مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دی ہے تو پہلے جو تنخواہ دار طب کا مشکل میں تھا اس کے پر مزید اور ٹیکس بڑھا دی ہے اور اس سے کیا ہوگا اس سے لوگ مجبور ہوں گے ٹیکس کی چوری پہ جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس کٹھا کیا تھا اور ریکارڈ ٹیکس کٹھا کا مطلب یہ کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا ہمیں تائنے دیے جاتے تھے کہ چھہ ہزار عرب روپے آب ٹیکس کیسے کٹھا کریں گے اس سے زیادہ ہم نے کیا اور ہمارا میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ جو ہم قدم اٹھا رہے تھے ہم آٹھ ہزار عرب اور اس سے بھی آگے جانا تھا تو اس سے اگلے ساتھ وہ کیسے ہم وہ جو موجودہ لوگ ہیں انہی کو پربوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے ہم ٹیکس پیس بڑھانا چاہتے تھے اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے نادرہ کے ساتھ مل کے آئیڈنٹیفائی کیا کہ چار کروڑ تیس لاکھ گھرانے تھے چار کروڑ تیس لاکھ جو ٹیکس نہیں دیتے تھے ان کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایک نیا طریقہ ہے جس سے آپ ان کو ان کی رینسین کیسا ہے ان کے پاس گاڑی ہے گھر کدھر ہے یہ ساری چیزوں دیکھ کے ان کی ٹریول کتنی ہے وہ فیڈ کر کے کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے سب پتا چل گیا تھا کہ کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے اور ایپریل سے یعنی ایپریل سے جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے ہم نے پورا پلان بنایا ہو تھا کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکس نیٹ پر لے کے آنا ہے اس کا مطلب ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جانا تھا اور بجائے انہی لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس ڈالتے بلکہ اگر ہم کم بھی ٹیکس کرتے تو کیونکہ وہ نیٹ بڑھ جانا تھا ہمیں ہماری ٹیکس کی عامدی جو میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ ہزار سے پھر ہم نے اوپر جانا تھا پھر ہم نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور یہ سارا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا پلان تھا ہم نے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے یہ جو بڑی بڑی ہم نے دیکھا کہ شگر انڈسٹری کے اندر جب تفتیش کی تو جو شگر انڈسٹری کے اندر کئی میلز ستر فیصد صرف ڈیکلیئر کرتے تھے اپنی سیلز ٹیکس کے لیے کہ کتنی انہوں نے چینی منایا ہے باقی تیس فیصد وہ آف بکس بیشتے تھے یعنی اس کو پر سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے اس لیے ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے کہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے جو ہر بوری کے پر وہ لگتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے پروڈیوز کی اور کتنا وہ بیچ رہے ہیں یعنی یہ جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی اس کو ختم کرنے کے لیے سسٹم لے کے آئے تھے بیس انڈسٹریز کو ہم نے چنا تھا تین پہ ہم شروع کر دیا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اور ہمارا پلان تھا کہ بیس تاکہ ہم پہنچیں گے تو ہم نے جو اپنا ٹیکس تھا اس طرح بڑھانا تھا ٹیکس کی چوری کام کر کے پھر جو ریٹرل سیکٹر دکانے جو ہیں اس وقت جو دکانوں کا جو جو ٹوٹل دکانوں کی جو جو پیسہ دکانوں سے بنتا ہے یعنی جو ان کا جو ٹوٹل ٹرنور ہے وہ بیس ہزار ارب روپیہ ہے اور جو ٹیکس دیتی ہیں دکانے وہ صرف اس میں سے چار ہزار ارب دیتی ہیں تو ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے باقی دکانوں کو بھی ٹیکس نیٹ ملانا چاہتے تھے تو کوشش کیا کر رہے تھے کہ ٹیکس نہ ہم بڑھائیں ہم ٹیکس بیس بڑھائیں اور اس سے ہم پیسہ کٹھا کریں اور انشاءاللہ اس پہ ہم ٹارگٹ پہ جا رہے تھے اللہ کے فضل سے جس طرح ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی اور کیوں کہ ہم نے بوجھ نہیں ڈالا اپنی انڈسٹری کے اوپر ریکارڈ پرفارمنس تھی ہماری انڈسٹری کی ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ٹیکسٹائل نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی ٹیکسٹائل سیکٹر جو بند ہو رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے اور پوچھ سکتے ہیں فیصلہ باد میں وہ ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اور اس لیے وہ آگے جا رہی تھی تو انہوں نے جو آپ سٹیپس لگائے ہیں یہ جو ہماری سارے اور زراد میں بات کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پروٹکشن تھی سارے چار چار اشاریاں چار فیصد پہ ہماری آہ زراد بڑھ رہی تھی اور یہ ساری چیزیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر تھی جو ہماری ایکنومک سروے کی یہ ریزالٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ گورنمنٹ نے دی ہے ہم نے نہیں دی اس گورنمنٹ نے جو ایکنومک سروے ہیں اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے سرویس سیکٹر بڑھ رہا تھا انڈسٹری بڑھ رہی تھی زراد بڑھ رہا تھا آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی جو فیوچر ہے پاکستان کا ٹیکنالوجی کی آئی ٹی کا جو ہم نے بڑے انسینٹرز دیئے تھے تو ادھر سے انہوں نے آکے جب سے یہ آئے پہلے تو پھر سے میں کہتا ہوں تیاری نہیں تھی مارکٹ کو پتہ چل گیا ان کی تیاری نہیں ہے روپے تیزی سے گرنا شروع ہو گیا ایک سو اٹھتر روپے ڈالر تھا جب انہوں نے نو کانفیڈنس پوشن کی ہے اس کے بعد وہ گر کے آج دو سو دس دو سو بارہ کے قریب ہے اور اس کی ابھی اثرات آنے ہیں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب روپے گرتا ہے تو اور جتی چیزیں باہر سے لیتی وہ اور مہنگی ہو جاتی روپے گرہ سٹاک مارکٹ گری مارکٹ نے سمجھ گیا ان کا کوئی پلان نہیں ہے اور اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی بھی ہوئی اور اب یہ جو بجٹ دیا ہے اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی مہنگائی نہیں صرف ہونی صرف اس سے جو تنخواد اور جو موجودہ ٹیکسٹ پیئرز ہیں ان کے پر ہی نہیں بوجھ آنا اس سے ہمارے روزگار کے پر فرق ہوگا یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمارا جو روزگار تھا یہ پیپلز پارٹی اور ڈون لیک کی حکومتوں سے سب سے بہتر پرفارمنسی روزگار کی بلکہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے سارے برے صغیر میں کرونا کے بعد جو ملک میں سب سے زیادہ روزگار تھا اور سب سے کم بیروزگاری تھی وہ پاکستان تھا اس سے بیروزگاری بھی بڑھے گی اور اس سے ہماری انڈسٹری متاثر ہوگی اس سے ہماری زراعت متاثر ہوں گی اس سے ہمارا جو سیلریڈ تبکہ ہے اس کے پر بوجھ پڑے گا اور میں جو دوسری میرا جو پہل ہوئے میڈیا کا آپ سے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو انہوں نے بجٹ کے اندر لوگوں کے پر مشکلات آگئی لیکن جو انہوں نے جو امنگمنٹس کی ہیں نیپ کے قانون میں آج ہم سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں اور چیلنج کرنے کے لیے لیکن اگر یہ خدا نہ خاص تھا اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں پاکستان کے اوپر کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے اس چیز پر میری آج ایک آپ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے دیکھیں میں اپنی قوم کو جب تک میں زندہ ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو آپ نہیں پکڑتے تھے اور صرف چھوٹے چھوٹ جیل میں جاتے تھے یہ جو انہوں نے امنمنٹس کی ہیں یہ صرف اور صرف اس ملک کی تباہی ہے کیونکہ انہوں نے چھوٹ دے دیا ہے سارے بڑے ڈاکو کو آج اگر میں بڑا کرپٹ ہوں تو مجھے انہوں نے امنمنٹس کے ذریعے انہوں نے آج مجھے چھوک دے دی ہے میں دل بھر کے ملک کو لوٹو لیکن مجھے جو انہوں نے قانون پاس کر دی ہے مجھے کوئی نہیں پکڑ سکے گا صرف پکڑے جائیں گے چھوٹے چور اور وہ چور جو بے وکوف ہیں اکل مند چور وہ چھوٹا بھی بچ جائے گا جو انہوں نے چیزیں کر دی ہے میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے کیسے ہمارے سارے ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا ہے سارا جو اتصاب کا نظام ہے اس کی قبر کھو دی ہے انہوں نے بلکہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی اس کے سامنے وہ اندھیرے میں آ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اگر میں ہوں سرکاری میں ایم این ہوں میں وزیر ہوں میں وزیر اعظم ہوں میں بیروکریٹ ہوں میں اگر میں اگر چوری کرتا ہوں اپنی پوزیشن کو اپنے اپنی پبلک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوں میں چوری کرتا ہوں میں پیسے بناتا ہوں میں اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے نام ڈال دیتا ہوں دوستوں کے ڈال دیتا ہوں رشتہ داروں کے نام پہ کر دیتا ہوں اس نئے قانون کے مطابق مجھے کوئی نہیں پکڑے گا یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آج عمران نواز شریف اگر وہ اپنی بیٹی کے نام پہ باہر پراپرٹیز لے لیتا ہے آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ بڑے بڑیاں زمینیں خرید سکتے ہیں اپنے بچوں کے نام پہ آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ انہوں نے تو کہہ دی ہے کہ جراب صرف وہ ذمہ دار ہے اگر میرے پاس پیسے ہے تو میں جواب دے ہوں اچھا لیکن نہ تو اچھا یہ جو فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بینامی چیزیں لیتھی یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے پھر اگر فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ بھی گیا اور پوچھ لیا ان سے تو پوچھیں گے کیا کہ اگر مثلا ایک عرب روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آگئے لیکن وہ میں نے سارا یا خرچ کر دی یا باہر بھیج دیا یا اسے اموماً ہوتا کیا جب آپ زیادہ پیسہ بناتے ہیں یا یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کا اصل میں نقصان کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کی چوری زیادہ ہوتی ہے اب شباز شریف کی اور بچوں کی صرف جو پکڑی گئی ہے باقی یہ یاد رکھیں یہ پکڑے گئے ہیں جو نہیں پکڑے گئے اس کا میں پتہ ہی نہیں ہے سونہ عرب روپیہ کے جو ایف آئی کا کیس ہے اب یہ کیا وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں پاکستان سونہ عرب کا جواب دینا پڑے گا لہٰذا یہ ہنڈی ہو حوالے سے باہر بیج دیتے ہیں پیسہ یہ جو ان کی باہر پروپٹیز ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کتنا پیسہ باہر بیج اگر پاکستان میں رکھیں گے پکڑا جائے گا یہ ہمارا ہی نہیں ہے کیس یہ جتنے بھی ملک جن کے اندر غربت ہے جن کو ڈیویلپنگ ورلڈ کہتے ہیں وہاں سارا ملک ان کی غربت کی وجہ یہ ہے وہ بھی طاقتبار ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتے ہیں جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں ان کے پاس بھی وہ وکیل نہیں ہوتے جو ان کی وائٹ کالر کرائم پکڑ سکے وہ وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ چوری کیا ملک سے باہر بیج دیا تو یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ ڈیشنز کے سیکٹری جنرل نے یہ تفتیش کروای ہے وہ پینل کا نام ہے فیکٹ آئی پینل اس کے مطابق ستارہ سو عرب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے جاتے ہیں امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس پہ اور بڑے بڑے ان کے محلات لینے کے لیے جس طرح لندن میں میفر کے اندر بڑے بڑے نواز شریف جن جن محلوں میں رہتا ہے اس طرح ساری غریب ملکوں سے ان کے پیسے والے لوگ ان کے وزیر ان کے وہ سارے یہ کر رہے ہیں اس لیے ہر سال غریب ملک غریب ہوتے چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو زرداری اور شریف یہ ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں تو آپ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جی اگر وہ مثلا پاپڑے والے کے نام یا وہ مقصود چپراسی کے نام پہ ہیں تو آپ پوچھے نہیں سکتے پہلے تو یہ آ گیا دوسری چیز کہ اگر آپ کا پیسہ باہر پڑھا ہے اور آپ اس گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں یا بینک سے پوچھتے ہیں جی بتائیں یہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑھا ہے اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے پیسے باہر پڑھے ہیں یا فلانے آدمی کا بینک میں اتنے پیسے پڑھے ہیں اب انہوں نے قانون یہ پاس کیا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے جی اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی پچاس عرب روپیہ پڑھا یا ایک عرب روپیہ پڑھا تو وہ آپ ایڈمیسیبل نہیں ہیں یعنی وہ عدالت میں آپ نہیں لے جا سکتے وہ جو بھیجے گا جس طرح مریم نواز کا انہوں نے بھیجا کہ اس یہ جو چار مہنگے مہنگے لنڈن کے فلیٹ ہے میفیر میں یہ جو کمپنیز کے نام پہ لیے ہوئے وہ کمپنیز کی جو مالکہ ہے وہ مریم نواز ہے اور وہاں کی برٹش ورنڈ آئیلنڈ کی کمپنی نے جی آئی ٹی کو لیٹر بھیجا تھا انہوں نے جو قانون پاس کیے اب وہ لیٹر کی کوئی ہمیت نہیں ہے وہ ایڈمیٹی نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ ہے کہ جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ہیں انہوں نے صرف پیسہ ملک سے باہر بیجنا ہے آپ پوچھ نہیں سکتے ان کو اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ انہوں نے یہ یہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں آپ نہیں پوچھ سکتے ان کو کیونکہ آپ نے آپ کو اجازت دے دی ہے تو اس کا مطلب جو چھوٹے چور جو سائیکل چور جو بینس چور جو یہ جو موٹر چور یہ اس طرح کے لوگ ہی صرف پکڑ جائیں گے بڑے بڑے ڈاکو آپ نہیں پکڑ جا سکتے اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا ساری دنیا کے اندر جب پبلک آفیس ہول ہوتا ہے مثلا میں پھر سے میں سرکاری عدے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کرپشن ہوتی تب ہے جب آپ اپنی طاقت کو جو وزیر پرائم منسٹر بیروکرٹ جو بھی آپ کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنائیں اس کو کرپشن کہتے ہیں تو میں جب اب ساری دنیا میں قانون یہ ہے کہ میں اگر اس عدے میں بیٹھا ہوں اور ایک دم میری میری صرف جس طرح مقصود چپڑاسی پندرہ سار پندرہ سار روپے اس کی تنخواہ ہے اور ایک دم پونے چار ارب روپے اس کے بینک میں آ جاتا ہے تو ساری دنیا کے اندر قانون کیا ہے کہ آپ کو پبلک آفیس ہولڈر کو عمران خان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے کدھر سے آگئے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اس کو الٹا کر دیا انہوں نے کہا کہ اب ان کو بتانا پڑے گا یا نیب کو یا جو بھی ادارہ ہو اس کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا یعنی مجھے نہیں بتانا پڑے گا یہ چینج کر دیا انہوں نے کہ اچھا جی اگر میرے بینک پہ پیسے آ بھی گئے زیادہ تو وہ مجھے نہیں بتانا پڑے گا وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غلط یہ چوری کا پیسہ ہے یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ قانون بدل رہے ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں اس کو پکڑنا ناممکن ہو جائے گا آگئی پاکستان میں جو وائٹ کالر کرائم ہیں جو پیسے جو پیسے والے لوگ ہیں جو جس جس جو آہ بڑا پیسہ چوری ہوتا ہے آگئی پاکستان میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان کو سزا دینا آگئی مشکل ہے تو انہوں نے تو ان کے لیے اور آسان کر دی ہے چھوری کرنے کے لیے انہوں نے تو یہ کر دی ہے کہ آپ آپ گوبرمنٹ کے centro سے ثابت کریں گی ان کے پاس مہنگے مہنگے وکیل ہیں جنہوں نے عربوں روپے کی چھوری کرنی ہے ان کے تو وکیل بڑے مہنگے مہنگے گوبرمنٹ کدھر سے گوبرمنٹ کا وکیل ثابت کرتا پھرے کا نیجی اصل میں وہ وہاں چھوری کیا کہ وہ چھپانے کے اتتے طریقے ہیں باہر کی کمپنیز ہیں باہر سے ریمٹنس دکھا سو طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوتا ہے تو اب تو انہوں نے نممکنی کر دیا ہے کہ اب اس کا مطلب کہ اگر یہ سارے جتنے بھی اب گورنمنٹ میں آکے ہم جتنی مرضی اب ہم چوری کریں آپ آپ ان کو پکڑی نہیں سکتے یہ جو انہوں نے کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری جو ساری سٹرگل آج سے چھبیس سال پہلے میں نے شروع کی تھی میں پہلا آدمی تھا جو کرپشن کو مین ایشو لے کے آئے تھا پاکستان میں کیونکہ میں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی کسی بھی دنیا کا مل جس کے اندر کرپشن ہوتی ہے ہائی لیول کی کرپشن دیکھیں دو لیول کی کرپشن ایک تو چھوٹے لیول کی کرپشن ہے پٹواری نے پیسے لے لیے اس نے لے لیے تھانے دار نے پیسے لے لیے ایک تو وہ کرپشن ایک ہے جب وزیر اور اس کے پرائم منسٹر یا اس کے صدر جب طاقتوار لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ زیادہ پیسہ چوری کرتے ہیں چھوٹے لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ چوری کرنے کی ہوتے نہیں ہوتے کئی کرتے بھی ہیں لیکن اصل جو ملک کا تباہی ہوتی ہو بڑے بڑے لوگ جب پیسہ چوری کرتے ہیں اور وہ چوری کر کے مجبوری سے پیسہ باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں پکڑے جائیں گے اب جب یہ کر دیا انہوں نے جو ایک نیب جس کا کام تھا کہ ان لوگوں کو پکڑنا کیونکہ اس کے پاس انہوں نے سارے قانون بنائے ہوئے تھے اس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے وہ سب کچھ ختم کر دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کے اندر دروازے کھول دیئے چوری کے اس وقت آپ کسی بھی طاقتوار کو نہیں پکڑ سکتے جو بڑی پیسے چوری کریں اور پہلے ہی جز میں نے کہا مشکل تھا لیکن ایک اور کام کیا ہے انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ یہ جو قانون بنائے یہ 99 سے بنائے ہیں جو 99 کے بعد جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے کہا وہ اس میں شامل ہیں تو اس کا مطلب کہ جتنا ہمارے دور میں یعنی ہمارے آنے سے پہلے دوزار اٹھارہ سے پہلے کچھ دو سو اسی عرب روپے کا نیب نے پیسہ ریکاور کیا تھا ہمارے تین سالوں میں چار سو اسی عرب روپے نیب نے ریکاور کیا تین سالوں میں تو یہ جو پیسہ اب ریکاور کیا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ کہیں جی اب تو میاں قانون آ گیا ہمیں وہ پیسے واپس کریں جو ہم کوئی ایک سو ساٹھ ایک سو اسی عرب روپے مہینے کا ہمیں نیب سے ملک کو آ رہا تھا اب تو وہ تو ختم ہو گیا نا وہ تو اب نہیں ملے گا لیکن وہ ہی نہیں وہ جو پہلے انہوں نے پیسے نیب نے لیا ہوں ہو سکتا یہ ایک عدالت میں چلے جائے کہہ جی اب وہ بھی پیسہ واپس کرو تو میں آخر میں میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت وہ فیصلہ کون وقت پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ جو چور تھے جو تیس سال سے ملک میں پیسے چوری کر رہے ہیں جو پہلے آنا این آر او ون لے چکے تھے اب آکے یہ این آر او ٹو انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے ہم نے جس طرح کہا سپریم کورٹ میں ہم چیلنجز ہو کر رہے ہیں لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ قانون رہ جاتے ہیں آپ یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان ایک بنانا رپبلک بن جائے گا ابھی تو ہم کہتے ہیں نا بننے جا رہے ہیں بنانا رپبلک کیا ہوتا ہے بنانا رپبلک وہ ہوتا ہے جہاں طاقتور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا بنانا رپبلک وہ ہوتا ہے جہاں رول اف لاؤ نہیں ہوتا یعنی قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی white is right ہوتی ہے جس کی طاقت وہ جو مرضی کر لے ادھر جا رہا ہے پاکستان ایک طرف ہم نے ٹیکس لگا دیا لوگوں کے اوپر تلخواہ دار لوگوں کے اوپر اپنی کوپرٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا کسانوں کے اور عام آدمی کے لیے ڈیزل پٹرول بجلی وہاں تک پچھا دیا ہے کہ ان کے لیے اب مشکلوں کا گزارہ کرنا دوسری طرف جو سب سے بڑے طاقتور ڈاکو ہیں اس ملک میں جنہوں نے تیس سال سے لوٹ رہے ہیں ملک کو جن کے پاس اربوں روپے کی پروپٹیز باہر ہیں ان لوگوں کو گیارہ سو عرب روپے ماف کر دیا ہے ٹیکس لگا رہے ہیں ہم نے کتنے ٹیک آٹس انہوں نے ایکسٹر آئی ایم ایف کے کہنے پر ٹیکس لگایا ہیں تو وہ جو لوگ لوٹ رہے تھے ملک کو گیارہ سو عرب روپے ان کا ماف کر دیا ہے اس نیب امنمنٹ نے گیارہ سو عرب روپے زہر زین میں ڈال لیں کہ یہ پیسہ پاکستان کا پیسہ تھا جو چوری ہوا ہوا ہے یہ کبھی ان کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے پیسہ ماف کرنے کے لیے یہ قوم کا پیسہ تھا اپنے آپ کو چھوٹ دے دی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نے ملک کو کدھر تک پچھایا ہے انہوں نے کتا نقصان کیا ہے تو اس لیے ساری قوم کو میں آج ساری قوم سے اپیل کر رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں کر رہا میں آپ کے اور آپ کے مستقبل آپ کے بچوں کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ٹائم ہم سارے پورا منتجاج کریں اس کے خلاف یہ ہمارا جمہوری حق ہے ہمیں ہمیں انہوں نے جب پچیس میں کو جب ہم نے پورا منتجاج کیا تو جس قسم کے انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی جمہوریت گورنمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا اور میں آپ کو جنرل مشرف کے مارشل لوگوں کو کہتا ہوں میں نے آٹھ دن جیل میں گزارے تھے میں نے اس دور میں اس طرح کا ظلمی دیکھا جو انہوں نے اب کیا ہے اور ایسے انہوں نے ظلم کیا صرف ایک وجہ سے کیونکہ ان کو پتہ یہ سارا ایک سازش کے ذریعے آئے ہیں ناجائز ہیں انہوں نے چوری چھپانے آنا تھا ان کا صرف ایک اب حربہ رہ گیا ہے کہ لوگوں کو خوف پھلائیں ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو دبائیں تاکہ لوگ چھپ کر کے بیٹھ جائیں کہ خوف زدہ ہو جائیں لوگ کے جی ہر جگہ وہ لوگوں کو ٹیلی فون آتے ہیں کبھی صحافیوں کو ٹیلی فون آ جاتا ہے انہوں نمبر سے کبھی کسی کو کبھی سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے دو دن جیل میں ڈال دیتے ہیں خوف پھلانے کے لیے میرے اوپر کوئی نہ ہو پتہ نہیں کتنی ایف آئی آرز ہیں صرف کہ کسی طرح ہم ڈرج کے چھپ کر کے بیٹھ جائیں میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ خوف کا بت توڑا یہ بہت بڑا بت ہے یہ بت آپ کو غلام بنا دے گا یہ بت اگر آپ اس خوف کے بت سے کی پوجا کرنا شروع کر دی آپ نے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے اوپر ظلم بڑھا دیں گے یہ ظلم بڑھتے جائیں گے آپ کے اوپر مہنگائی بڑھتی جائے گی چوری بڑھتی جائے گی ساری چوری کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں جتنا یہ اوپر بڑے بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں آپ کو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں ہم نے انہوں نے سالے تین سال کیمپین چلائی اور مجھے پتہ ہے کدھر سے پیسے میڈیا کے اوپر چلا مجھے پتہ ہے باہر سے فنڈنگ کدھر سے ہوئی ہمیں ہمارے اگیسٹ یہ جو پوری سازش تھی آپ یہ دیکھیں کہ آخری دو سال میں سترہ سال میں جو سب سے زیادہ پاکستان کی سترہ سال کے بعد اس کے باوجود کے بینک راپٹ میں ملاتا دیوالیا نکلا ہوا تھا اس کے باوجود کرونا ہوا تھا اس کے باوجود آخری دو سال میں سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی ہماری یعنی ڈیویلپنٹ تھی کرونا کے باوجود آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود آج دنیا کنالیج کرتی ہے جو ہمارا احساس کا پروگرام تھا سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسیچ دیکھ لیں انہوں نے کنالیج کیا کہ پاکستانی فلائی ریاست بننے کی طرف جا رہی تھی یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے یہ باہر کی دنیا کنالیج کر رہی ہے ہمارا جو کلائیمٹ چینج کا پروگرام تھا دنیا کنالیج کر رہی تھی دس ڈیمز ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا کہ پاکستان کے آگے مستقبل کا سوچا جائے اس دور کے اندر مشکل دور میں آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا موازہ کریں جو انہوں نے کیا کہ صرف دو مہینے کے اندر میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر خوف بھی پلائیں گے میڈیا کے میں تو آج سلام کرتا ہوں ان صحافیوں کو میڈیا اینکرز کو جن کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی ہوئے ہیں جن کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں میڈیا آنرز کو میں ان کو سلام کرتا ہوں جو تین چار میڈیا آنرز جو آج کھڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود کے دھمکیاں ملتی ہیں اس کے باوجود آج کھڑے ہیں اور حق اور سچ پہ کھڑے ہیں میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے یہ اس طرح کے لوگوں کے جترے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش اور ظلم کرنے کی کوشش اس سے نہ گھبرائیں وقت آگیا سٹینڈ لینے کا میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلی ہفتے کی شام کو اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیس جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلامواد سے میں لوگوں کو یہاں کٹھا کر رہا ہوں باقی پشاور میں اور پنڈی لہور میں کراچی میں ملتان میں ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان سارے شہروں کے اندر فیصلہ باد میں خاص طور پر آج فیصلہ باد میں جدر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ میں چاہتا ہوں کہ برپور طریقے سے آپ شرکت کریں اور پھر سے آپ شرکت کریں میری لیے نہیں اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ملک کے لیے